موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اپنے گھر میں خوش ہوں آباد ہوں تو آج کا ولوگ جو ہے وہ میں یہاں سے سٹارٹ کر رہی ہوں امی کے گھر سے اور کچھ ویڈیوز جو تھی وہ میں نے پہلے ہی شوٹ کر لی تھی کیونکہ میرا چینل جب ہیک ہوا تو اس کے بعد تو میں بلکل ہی شوق میں تھی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا تھا تو یہ کچھ ویڈیوز جو ہیں ولوگ میں بناتی ہوں ڈیلی شیئر کرتی ہوں رات کو تو یہ میں نے شوٹ کر لیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ جب میں نے ٹیلر کو کپڑے دیئے تھے تو تب مجھے بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے میسیجز بھی آئے تھے لیکن یہ ہے کہ جب میں امی کے گھر گئی کیونکہ میں ٹیلر کے پاس نہیں گئی تھی میں تھوڑی سی بیزی تھی تو میں نے امی کو ہی کہہ دیا کہ آپ میرے کپڑے لے آئے اور پیمنٹ وغیرہ کر دی تھی اور ٹیلر میرا بہت سال پران ہے تو اس لیے ان چیزوں پر اتنا زیادہ وہ نہیں کرتا تو اچھی طرح سمجھتا بھی ہے ہر بات کو کیسے میں کپڑے پہنتی ہوں کیا ہے تو اس لیے مجھے اس کی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی ہے تو ابھی اپنے کپڑے تو خیر میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی یہاں پہ نا لائٹ کا تھوڑا سا یہ پرابلم ہے کہ میں نے موبائل کی لائٹ آن کیوئی ہے کیونکہ ویسے تو ٹھیک ہے لیکن جب میں ویڈیو بنا رہی تھی نا تو اس ٹائم لائٹ بڑی کم لگ رہی تھی تو اس لیے میں نے موبائل کی لائٹ آن کر لی اور تھوڑے سے کلرز آپ کو چینج لگیں گے اس میں لیکن یہ ہے کہ امی کے کپڑے ماشاءاللہ بہت اچھے سٹیچ جو ہیں اور اس کا جو گلہ ہے نا یہ گول والا اور یہ جو بٹنز لگے ہوتے ہیں مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں میرے بھی موسٹ لی ایسے ہی میں بنواتی ہوں مجھے یہ والا بہت اچھا لگتا ہے اور یہ جو میں نے آپ کو دو دکھائے ہیں دونوں آئی تنک امی کے کھاڑی کے ہیں اور یہ لاسٹ ویر امی نے لیا تھے جب سیل لگتی ہے نا ہم لوگ لے لیتے ہیں اور نیکسٹ سیزن میں اس کو بنوا لیتے ہیں تو یہ میرے خیال میں امی نے تب ہی لیے تھے اور یہ والا جو ہے نا یہ بھی کھاڑی کے اچھا اس کی میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہ سیم میرے پاس بھی ایسا ہے کلر چینج ہے تو جب امی مجھے کپڑے دکھا رہی تھی نا تو میں بڑی اس پہ حیران ہوئی کہ آپ کے پاس بھی یہی ڈریس ہے آپ نے کب لی ہے تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ نے کب لی ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں کے ڈریس سیم ہی ہوگا ایک کلر چینج ہے امی اور میری بہت ماشاءاللہ اچھی بانڈنگ ہے بہت زیادہ ہم لوگ دوسرے سے چیزیں شیئر کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ نے میرے ولاغز دیکھیں اور پہلے والے بھی تو آپ کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ ایک ہی بیٹیوں اور امی کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہے اس لئے ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے میرے ولاغز میں آپ زیادہ سنتے ہو دیکھتے زیادہ ان کو تو ابھی میں امی کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ کا اور میرا سیم کیسے ہوگی آپ نے قبلی ہے تو بس یہ ہے کہ امی کا بھی ماشاءاللہ کلر بڑا پیار ہے گرین یہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو موبائل کی لائٹ کے بغیر دکھاؤں کیونکہ بہت پیارا ڈارک سا گرین کلر ہے اور میرا جو ہے نا میرا اسی طرح کا بلو جو فیروزی ٹائپ کا کلر ہوتا ہے وہ ہے تو کپڑے یہ والے مجھے بہت اچھے لگے امی کے اور اب جو نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ ہے لیلن کا اور یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا امی کا بڑا ڈیسنٹس ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ربیل اول ہے اب میلاد آ رہے ہیں تو اس لئے امی نے وائٹ جوڑا سلوایا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا لگتا ہے اور اس وجہ سے امی نے سپیشلی یہ والا بنوایا ہے مجھے بھی ویسے فل وائٹ بہت اچھا لگتا ہے مجھے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ وائٹ کلر بہت سوٹ کرتا ہے اچھا لگتا ہے امی کا دیکھ کے مجھے بھی یہ خیال آیا کہ مجھے بھی بنوانا چاہیے تھا لیکن یہ ہے کہ اب اب ٹیلر کو دیا تو بہت لیٹ ہو جائے گا تو باہرحال یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا اور یہ بھی تھری پیس ہے اچھا مزی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ امی مجھ سے شیئر کر رہی تھی کہ دیکھو میں نے دوپٹے جو ہیں ان کی پیکو بھی کروا لی ہے سب کی اور ان کے کارڈنرز بھی میں نے ٹھیک کروا لی ہے تو میں امی کو کہہ رہی تھی کہ اچھا آپ نے کروا لی ہے اور میرے رہ گئے ہیں مجھے دوبارہ جانا ہوگا اپنے دوپٹوں کے لیے اور یہ والا جو ہے نا یہ بھی ہے کھاڈی کے لیکن یہ لینن کے یہ بھی بڑا پیار ہے اور یہ بھی ایمبروائیڈڈ ہے اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی ایسے بوٹی ٹائپ کی بنی بھی ہے اور امی کو میں ماشاء اللہ کہہ رہی تھی آپ کے سارے اچھے کپڑے سٹچ ہو گئے ہیں ایک ساتھ نہیں دیتے ہیں مطلب تین چار کر کے ٹیلر کو دیتے ہیں وہ خراب نہیں کرتے ہیں اگر اکٹھے دے دینا تو کپڑے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں اور ایک جو یہ والا ڈریس ہے نا یہ ہے سلک کا میرا اور امی کا سیم ایسے ہے مطلب امی نے نا مجھے بھی دیا تھا اور خود بھی لیا تھا اور میں نے ابھی تک سٹچ نہیں کرائے بڑا اچھا یہ ہے یہاں پہ تو ذرا شائننگ زیادہ لگ رہی ہے لیکن ویسے یہ بڑا ڈیسنٹ سا اور اچھا سوفٹ ہے بالکل تو میرا بھی ابھی رکھا ہوا ہے دیکھوں گی میں بھی اگر سٹچ کرانا ہوا تو لیکن امی نے کروا لیا ہے اور ایک اور امی نے مجھے یہ بھی دکھایا یہ پتہ نہیں امی نے لان ٹائپ کھئی شاید ہے یہ امی نے سٹچ کروا لیا ہے پتہ نہیں کیا سوچ کے کروا ہے ہوپس ہو کہ آپ کو اچھے لگے ہوں گے کپڑے اپنے میں انشاءاللہ جو ڈریسز ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گی دیکھیں ایک دو دن میں یا پھر میرا اپنا چینل ریکور ہو گیا اس پہ شیئر کروں گی اور اب ایک اور چیز آپ سے شیئر کروں کہ میں نے امی کے گھر کا ایک ولوگ شیئر کیا تھا تو اس میں میں نے فروٹ چارٹ کھا رہی تھی اور میں نے شیئر کیا تھا تو اتنے زیادہ کمنٹس آئے تھے آپ کیا کھا رہی ہیں اور ہم سے شیئر کریں اور کیا چیز ہے کیسے ہے تو یہ امی بناتی ہے فروٹ چارٹ اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس میں نٹس ڈالتی ہیں I think ٹن والا فروٹ بھی ہوتا ہے ڈرائی فروٹ ہوتا ہے کھجور ہوتی ہے کریم ہوتی ہے اور اس کے اوپر میں اور بھائی جو ہے وہ جامشیری ڈالتے ہیں تھوڑا سا اور ہم کھاتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے میں آپ کو ہمیشہ ایسے کہتی ہوں کہ میں چیزوں پہ ایکسپیرمنٹ کرتی رہتی مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا ویسے مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور میں اس لیے اس طرح کھاتی رہتی ہوں اور جوس تو اس میں خیر اورنج جوس پہ ڈلتا ہے لیمن یا اورنج جوس ڈلتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے فروٹ چارٹ میں تو بہرحال یہ میں انجائے کرتی ہوں اور اس کے بعد ہم گھر کی طرف چلتے ہیں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو آج ہے نیکس ڈے اور آپ لوگ میرا گرم گرم چائے کا کب دیکھ رہے ہوں گے میں نا ابھی کر رہی ہوں کام اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ میں صبح جیسے ہی اٹھتی ہوں تو فوراں مجھے ایک ٹینشن سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ یہ کام ہے وہ کام ہے پہلے کام کروں پھر کوئی اور کام کروں گی تو ابھی جو ہے نا میں جو کپڑے میں نے رات کو واش کیے تھے اور بیڈ شیٹس باقی سارے میں نے اتار لیے تھے لیکن یہ بیڈ شیٹ واش کرتے کرتے نا تقریباً مجھے رات شام ہو گئی تھی شام ہو گئی تھی تو پھر میں نے کہا کہ چلو ڈرائے ہو جائے اور اس کے بعد ہی میں اس کو اتار لوں گی تو ابھی میں جیسے ہی اٹھی تو یہاں پہ نا دھوپ بہت تیز ہوتی ہے تو زیادہ دیر دھوپ پہ اگر کپڑے ہم ڈالے نا تو کپڑوں کے کلر بلکل ہی اڑ جاتے ہیں فیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے کہ کپڑوں کو بہت زیادہ دھوپ میں نہیں رکھتے ہیں اور بس یہاں پہ اب میں یہ کپڑے تیہ کر لیتی ہوں میں نے سوچا کہ میں یہی پہ ان کو ڈرائے تو یہ ویسے بھی ہو گئے ان کو تیہ کرتی ہوں اور ان کی جگہوں پہ رکھ دیتی ہوں اور ایک اور چیز کہنا چاہوں گی کہ یہ میرا نیا چینل ہے میں پوری پوری کوشش کر رہی ہوں کہ میرا اپنا چینل ریکاور ہو جائے یقین کریں مجھے بہت بہت زیادہ اس سے اٹیچمنٹ ہے اس کو میں نے بہت ٹائم دیا بہت ایفرٹ کی ہے اور میری فیملی بھی وہاں پہ ماشاءاللہ فورٹی پلس ہو چکی ہے تو پوری کوشش کر رہی ہیں مجھے آپ کی بہت زیادہ دعائیں چاہیے سپورٹ چاہیے بہت زیادہ دعائیں چاہیے یہ پارسل آیا ہے ایڈونٹ نو میری حزبن نے کوئی آئیل مانگوایا ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا ہیر آئیل کوئی مانگوایا ہے اور 2200 میں نے پہ کیا ہے میں اس کو اپن کر کے دیکھتی ہوں کہ اس میں کیا ایسا ہے اور مجھے آئیڈیا ہی نہیں ہے کچھ نہیں پتہ مجھے تو یہ دو بوٹلز ملی ہیں 2200 میں اور یہ جو ہے نا آئی تھنک کاراچی میں کہیں سے آرڈر کیا انہوں نے تو ڈیفرنٹ آئل ہے لیکن ابھی جہاں تک مجھے سمجھ آرہی ہے نا تو تھوڑا جو آنین اور گرلک ہوتا ہے لیسن جو ہوتا ہے اس کی تھوڑی بہتی تیز شارپ سی آریا سمیل تو یہ ہیں جی آئیل اور اب یوز کریں گے تو بتائیں گے اور 2200 ان دونوں کے لئے پے کی ہے آئی تھنک ویڈ ڈیلیوری چارجز ہے تو چلیں آتے ہیں تو میں پوچھتی ہوں ابھی میں نے شاور لیا ہے شام کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد میں ویٹ کر رہی ہوں اسمان کا جو کہ سٹل ابھی تک نہیں آئے حالانکہ مجھے کہا تھا کہ میں آج ہوں گا جلدی اور اب آلموسٹ ساتھ بجنے والے ہیں مجھے ڈینٹسٹ کے پاس آج لازمی جانا ہے میں گئی تھی اس دن بھی تو وہ اویلیبل نہیں تھے تو آج تو مجھے لازمی جانا ہے اور بس ویٹ کرتے کرتے سوچ رہی تھی پہلے کہ شام کی چائے بنا لوں لیکن پھر جو ہے نا میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا فروٹ کھا لیتی ہوں اور بس اب ٹائم پاس کرنے کے لئے ایڈٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ میرا بھی فلال کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا کیونکہ ویسے بھی نا بس تھوڑی سی طبیعت ڈاؤن ہے کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں اور یہ پرابلم جو ہے سالو ہو جائے تو ویٹ کر رہی ہوں دیکھیں کب آتے ہیں اور کب جاتے ہیں تو چلیں اتنے تک میں تھوڑی سی ایڈٹنگ کر لیتی ہوں پھر اپنی تو ابھی شام کا ٹائم ہے کیونکہ آج وہ آفیس تو چلے گئے تھے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا تین چار دن سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اب میں وائس آور کر رہی ہوں دو دن بعد تو الحمدللہ وہ بلکل ٹھیک ہیں لیکن ابھی ہم یہاں پہ جا رہے ہیں اس کے بعد ہسپیٹل کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ گھبرا گئے تھے کیونکہ ٹیمپریچر اتر نہیں رہا تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم نا ڈینگی کا ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اور تھوڑا سا یہ تھا کہ ڈر گئے تھے اتنے زیادہ پیشنٹس دیکھے تھے تو ہم نے سوچا اتیاتا ہم لوگ کرا لیتے ہیں اور اس وجہ سے ابھی وہ جیسے آئے تو انہوں نے دوپہر کو بھی لنچ نہیں کیا تھا طبیعت کی وجہ سے اور باہر کرنا بھی نہیں چاہا رہے تھے بیزی بھی کافی زیادہ تھے تو نہیں کر سکے تو ابھی جیسے آئے تو میں نے سوچا کہ چلے میں ان کو سینڈوچ بنا دیتی ہوں اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم چلتے ہیں باہر کی طرف اور ویسے تو خیر ایسا کوئی کام نہیں ہے ڈینٹسٹ کے پاس میں نے جانا تھا لیکن ڈینٹسٹ اویلیبل نہیں تھے آج کیونکہ ویکنڈ پہ ڈینٹسٹ نہیں ہوتے ہیں تو وہ اویلیبل نہیں تھے تو پھر جو ہے نا ہم نے سوچا کہ چلو ہم ٹیسٹ کر آکے اور فوراں گھر آ جاتے ہیں تو بس ابھی ہم جلدی سے شام کی چائے پیئیں گے اور اس کے بعد جو ہے باہر چلتے ہیں موسیقی تو یہ ہے جی میری لائف کی سٹوری اور دو تین دن بہت زیادہ ٹینٹسٹ میں تھی بہت زیادہ جو تھانا بس شوق تھی میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن الحمداللہ اسی میں اللہ تعالی کی کوئی بہتری ہوگی ٹرائے کر رہی ہوں دوبارہ سے سب کچھ سیٹ ہو جائے اور آپ کا بہت زیادہ پیار چاہیے آپ کی بہت زیادہ دعائیں چاہیے سپورٹ چاہیے تو میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے بعد ہم تہذیب پر آئے ایکچلی نا آج کل اسمان کو ایک دو پیسٹریز ہیں جن سے بہت زیادہ محبت ہوئی بھی ہے اور جب ہم اس طرف آتے ہیں تو ویسے تو طبیعت کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ نہیں کھا پی رہے لیکن جب یہاں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے وہی والی پیسٹری لینی ہے اور وہ کون سی پیسٹری ہے وہ میں آپ سے انشاءاللہ کمینگ ولوگز میں شیئر کروں گی آج کل وہی ان کو بہت زیادہ پسند آئی بھی ہے تو ہم جب بھی آتے جاتے ہیں تو اس لئے ہم تہذیب پر آ جاتے ہیں کیونکہ وہ والی پیسٹری ہمیں لینی ہوتی ہے انشاءاللہ ہوا تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی وہ اور میں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات کرتی ہوں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور ہاں جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ ٹیسٹ الحمدللہ بلکل نورمل آئے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے تو اللہ تعالی کا بہت زیادہ شکر اللہ تعالی کا بہت حسان ہے کہ سب ٹھیک ہے اور چلے انجازت چاہتی ہوں اپنا بہت خیال رکھئے گا کل ملتے ہیں انشاءاللہ تالہ تینکیو سو مچ فر ووچنگ اللہ حافظ